بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے کیسے ہیں میں ہوں ماریا انساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل ماریا انساری پھوٹ سیکرٹس تو آج میں لے کیا ہی ہوں آپ کے لیے ویٹ لاؤس ڈرنک جو کہ آپ کا ویٹ لاؤس کرے گا مگر آپ کو بچائے گا بے شمار بیماریوں سے اگر چھوٹے موٹے پرابلمز ہیں تو اس کو بھی دور کرے گا چل کے بسم اللہ کرتے ہیں شروع کرتے ہیں تو یہ والا ڈرنک بنانے کے لیے جو ہمیں چیزیں چاہیے ان میں ہے یہ دیکھئے وان فورس ٹی سپون ہم نے لیا ہے سانف وان فورس ٹی سپون ہی ہم نے لیا ہے میتھی دانا چار سے پانچ لانگ ایک انچ کا دارچینی کا ٹکڑا ہے اور تین سبس ای لائچیاں ہیں ٹھیک ہے یہ پانچ ہمیں چیزیں چاہیے جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتی ہیں ٹھیک ہے جسٹ اتنی اس سے زیادہ نہیں اب ہم اس کو پکانے کی طرف چلتے ہیں تو دیکھئے سوس پین رکھا ہے ہم نے گیس کے اوپر فلیم آن کر دیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے ڈیڑھ مگ پانی کیونکہ اگر ہمیں ایک مگ بنانا ہے تو اس میں ہم ڈالیں گے ڈیڑھ مگ پانی کا تاکہ ہاف ڈرائ ہو جائے اور باقی ایک کپ جو ہے وہ ہمارے پاس بچ جائے ٹھنڈے پانی میں مسالے نہیں ڈال لیں جیسے ہی پانی گرم ہو اس میں بوائے لائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر آپ نے اس کے اندر جو مسالے ہیں وہ ایڈ کرنے ہیں اور آپ نے ان کو پکنے دینا ہے چھے سے سات منٹ یہ لیے اس طرح سے پہلے سلو فلیم پہ پانچ منٹ اور بعد میں ایک دو منٹ آپ نے اس کو پکانا ہے ہائی فلیم پہ تو فرینڈز اس کو پینے کے فائدے یہ ہیں کہ یہ آپ کا ویٹ لوس کرے گا آپ کا کھانا حضم کرے گا اگر آپ کے گلے میں پرابلم ہے آپ کا گلہ صاف نہیں اسے صاف کرے گا اگر آپ کو کھانسی آتی ہے موسم بدلنے پہ آپ کو وائرل بخار ہو جاتا ہے نزلہ زکام فلو اس ٹائپ کی چیزیں اس کو ٹھیک کرے گا کولیسٹرول لیول آپ کا ٹھیک رہے گا آپ کا بی بی ٹھیک رہے گا آپ کے اندر جو چربی جم جاتی ہے وہ نہیں جمیں گی جو جم گئی ہے وہ اتر جائے گی تو اس طرح سے اس کے بے شمار فائدے ہیں تو یہاں پہ سات منٹ ہم نے ڈرنگ کو تیار کیا اس کو سلو فیم پہ پکایا اور اس کے بعد آپ نے اس کو چھان کے اس طرح سے مگ میں ڈال لینا ہے اس کو رکھنے کی ضرورت نہیں جیسے فلیم آف کیا جیسے ہم چائے بنا کے پیتے ہیں ویسے ہی آپ نے اس کو پکا کے فوراں سے فوراں پی لینا ہے انٹ پہ جسٹ آپ نے اس میں ڈالنا ہے لیمن جوس ٹھیک ہے ایک لیمن کا ہاف اس میں آپ نے ڈالنا ہے پورا نہیں ڈالنا اور اس کے علاوہ آپ نے اس میں نمک چینی شگر اور ہنی شہد آپ نے کچھ بھی ایٹ نہیں کرنا جسٹ آپ نے ایسے پینا ہے اور اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہے اور اس کی تاثیر بھی گرم ہوتی ہے یعنی کہ اگر سردی آپ کو لگ رہی گی نا جیسے اب سردی کا موسم آئے گا تو آپ اس میں بنا کر پیئیں گے تو آپ کو یہ کافی کی طرح چائے کی طرح گرم تاثیر دے گا ٹھیک ہے اور بہت سارے لوگوں کو خانسی ہو جاتی ہے جب موسم بدلتا ہے سینے میں کھڑ کھڑ ہوتی ہے وہ بھی اسے صاف ہوگی اگر آپ کے پیٹ میں فضول جو مادے ہوتے ہیں وہ سارے کلیر کرے گا ان کو ریموو کرے گا ایسیڈیٹی کی پرابلم ہے آپ کی وہ ختم ہوگی انٹی اکسیڈنٹ ہے بیسٹ ہے زبردست ہے آپ لوگوں کے لیے آپ لوگ اسے کھانے کے بعد پیئیں گے کھانے سے پہلے نہیں پینا کھانا کھانے کے پندرہ منٹ بعد آپ نے یہ والا ڈرنک بنا کے پینا ہے آپ ڈیلی پی سکتے ہیں دن میں دو دو فا بھی پی سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ آپ نے اسے خالی پیٹ نہیں پینا اور نہ ہی آپ نے اسے صبح اٹھنے کے بعد خالی پیٹ پینا ہے ٹھیک ہو گیا نا یہ خالی پیٹ پینے والا نہیں ہے یہ آپ کو پھر پرابلم کرے گا ہمیشہ کھانا کھانے کے بعد آپ نے اسے پینا ہے اور آپ دیکھئے گا کہ کس طرح سے آپ فٹ ہوں گے آپ ہیلدی ہوں گے اور آپ کا فیس بھی گلو کرے گا تو بنائیے پیجئے انجوئے کیجئے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا تھینکیو سو مچ اللہ حافظ بائی بائی